اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی کبر سٹوری میں ہم آپ کو ایک خاص سٹوری دکھا رہے ہیں کچھ معاملوں میں بابا پرو ایکٹیو رہتے ہیں یعنی کہ واردات سے پہلے ایکشن موڈ میں آ جاتے ہیں بانگلہ دیش میں ایک آندولنگ سے اٹھی چنگاری نے جس طرح وہاں کی سرکار کا تختہ پلٹ کر دیا اس سے سبق لے کر اب سی ایم یوگی عادتنات نے اتر پردیش میں خاکی وردی والی اپنی فوج کو کام پر لگا دیا ہے یوپی میں جتنے بھی کٹر پنتی سنگٹھن ہیں ان سب کی لسٹ تیار ہو رہی ہے جتنے دنگائی ہیں ان پر پینی نظر رکھی جا رہی ہے اور جو لوگ بانگلہ دیش کی طرح یہاں بھی آندولنگ کی آڑ میں ہنسہ پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے یوگی نے خاص انتظام کر لیا ہے پوری ڈیٹیل آپ کو ہماری اس ایکسکلوزیو ریپورٹ میں ملنے والی ہے یوگی کی پاس پک کی جانکاری ہے کہ کچھ کٹر پنتی سنگٹھن اتر پردیش میں ویسی ہی سازش کرنا چاہتے ہیں یہ بانگلہ دیش میں ہوا ایسے کٹر پنتیوں کے ایک جماعت لکھنہوں سے دلی تک پھیلی ہے انسوبہ دھاکا کی کہانی دور آنے کچھ دنوں سے کانگرس اور سماجبادی پارٹی کے بڑے نیتا ایسے بیان دے رہے ہیں جس سے سرکار کے خلاف بھیڑ سڑکوں پر اترہے کیندر میں موڈی کے سرکار لکھنوں میں یوگی کے سرکار ہے اور اس لیے ویپکش کے بیان اور کٹر پنتیوں کے خطرناک پلان کو دیکھتے ہوئے بابا نے ایک میٹنگ بڑھا جس میں اتر پردیش میں کانون ویبستہ سمان لے والے سب ہی بڑے ادھکاری موجود تھے یہ اسی میٹنگ کی تصویر ہے سوطروں کے مطابق اس میٹنگ میں سی ایمی یوگی آدھے تناتھ نے بانگلہ دیش و ہنسا کا ذکر کی ہم اتھیاس کی ان پرتوں کو ڈھونڈنے کا پریاس نہیں کر رہے ہیں کہ اس پرکار کی دربھاگی پون اسٹیتی کیوں وہاں پر پیدا ہوئی ہے بانگلہ دیش کا ذکر کرنے کے بعد یوگی نے پولیس ادھکاریوں کو بہت اہم ٹاسک دیا ٹاسک کیا ہے اب دیکھئے پہلے ٹاسک دیش ویرودی سنگٹنوں پر پینے نظر رکھنا دوسرا ٹاسک سوشل میڈیا پر افواہ پھلانے والے طبقے پر الٹ رہنا دیسرا ٹاسک درنا پردشن اور آندولن کی آڑ میں اراجکتہ پھلانے والوں پر سختی سے نپٹنا چوتھا ٹاسک کٹرپنتھی سنگٹنوں اور دنگائیوں کے لسپ بنا کر پرتال کرنا اور پانچوہ ٹاسک ہے یوپی میں ماہول خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں کا کائدے سے علاج کر یوگی نے پولیس ادھکاریوں کو کہا کہ آندولن کی آڑ میں کئی بار دیش ویرودی سنگٹنوں نے ہنسا کی ساجش رجی اس لئے کوئی آندولن ہو کیسا پردشن ہو وہ پردشن کسان سنگٹن کرے یا کوئی اور اگر ہنسا ہوئی تو زمیدار جو بھی ہوں گے ان کے خلاف کوئی نرمی نہیں ہوگی اب سوال یہ کہ یوپی میں ایسا کوئی آندولن بھی نہیں ہو رہا پھر اس طرح کا آلٹی میٹن دینے کی اس وقت کیا ضرورت اس کا جباب آپ کو یوپی کے مسلم مولوں میں ملے گا جائنگ تب کا ایسا جو یوگی سرکار کا تختہ پرد چاہتا ہے جسے باگرہ دیش میں ہوئی انسا پسندہ رہی ہے جسے باگرہ دیش کے انسا میں دلی اور لخنوں کی تصویر فٹ ہوتی دیکھ رہی ہے وہاں پر ایک بغاوت کا بھگل بجا دیا چھاتروں نے اور وہاں کی جرتہ آ رہے لیکن آج بھارت کے بھی حالات مجھے ایسی نظر آ رہے ہیں ملغے سے لے کے بگرے سے لے کے بڑے سے لے کے ساری دکانے بنے ہیں سنکار کا جو آدھیشتہ اس کو مانا مالن کرتا ہے اسی طریقے سے سنکار کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگ ہماری بات ماننا ہے اور ساون کا اطلاعہ کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ایسا ہی بڑھتا ہو یوگی کو کٹرپنتی سوچ کی رادوں کی بھنک پہلے سے لگ چکی ہے اور اس لیے اب تمام کٹرپنتی سنگھن کے نیٹورک کو پھر کھنگالا جا رہا ہے یوگی ریڈار پر کون کون ہے اب ذرائی جانی پہلا نام پی ایف آئی کا اس کٹرپنتی سنگھن پر ویسے تو پرتیبند ہے لیکن ہزاروں میمبر اب بھی ایکٹیو ہیں پی ایف آئی کا روز سی اے اے پروٹیس سے لے کر تمام ہنسک آندولن تک رہا سی اے اے کے دوران یوپی پولیس نے دیسمبر دوزارونیس سے جنوی دوزار بیس کے بیج پی ایف آئی کے پچیس سدستیوں کو گرفتار کیا دوسرا نام آتنکی سنگھن جماعت علمجائدین بانگلہ دیش جو بھارت میں بیان ہے اور اس سنگھن سے جڑے کئی آتنکی پہلے یوپی سے گرفتار ہوئے ہیں تیسرا نام دیوبند جسے بھارت میں بانگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کا محفوظ ٹھکانہ کا آ جاتا ہے 28 جن دوزار بائیس کو دیوبند کے دو ٹھکانوں پر اینائی نے چھاپے ماری کی تھی ماملہ جماعت علمجائدین سے جڑا تھا چوتھا نام الکایدہ 31 دسمبر دوزار بائیس الکایدہ کے آتنکی اجرددین کو یوپی ایٹیس نے گرفتار کیا الکایدہ کے آتنکی بھارت کے خلاف حملہ کرنے سے لے کر مسلم یواؤں کا برین واش کرتے ہیں جس کے علاوہ ایسے کئی کٹرپنتی سنگھٹن یوپی میکٹیو ہیں جن کی کوشش ماہول خراب کرنے کی ہے ایسے سنگھٹنوں کے منصوبوں کو کچلنے کے لیے بابا کا بھولڈوز ار پہلے سے تیار ہے موسیقی 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 موسیقی